الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله رحمت للعالمین شفیع المزنعین خاتم النبین سید اللولین والآخرین سیدنا ومولانا محمد رسول رب العالمین وعلا آله وصحبه اجمعین اما بعد فاعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أرسلناک إلا کافتا للناس وقال تبارک و تعالی في القرآن المجید في مقام آخر وما أرسلناک إلا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الكریم و نحن على ذالکنا من الشاہدین و الشاکرین و الحمد للہ رب العالمین قد قال اللہ تبارک و تعالی اللہ و جللہ فی شان حبیبه و نبیه مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی نبی یا ایوہ الذین آمنوا سلو علیہ و صلیمو تسلیما السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلکہ و اصحابکا یا سیدی یا خاتم النبی مبین برادرانِ اسلام ماہِ ربیل اول شریف میں ہر سال یہ محفلِ ملا شریف شریف جناب عمجد حسین صاحب قادری نوری اس جامعہ مسجد نور الاسلام میں مناقض کرتے ہیں حسبِ دستورِ ثابت اس مرتبہ بھی انہوں نے یہ سعادت حاصل کی اور حضور نبی پاک صاحبِ لولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد شریف آپ کے ذکرِ پاک کی خوبصورت محفل کا احتمام انعقاد کیا میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل محید کریم اس محفلِ ملا شریف کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور جتنے بھی حضور نبی کریم علیہ السلام کے غلام اس محفل میں تشریف لائے ہیں اللہ تبارک و تعالی تمام آنے والے حضور کے جان نصاروں کو ولاد شریف کی برکتیں عطا فرمائے ربیل اول شریف نے پوری دنیا کے مسلمان اپنی اپنی حمد اور استطاعت کے مطابق اپنے گھروں میں مسجدوں میں محلوں میں دہاتوں اور شہروں میں حضور کا میلاد شریف بناتے ہیں اور بڑی عقیدت اور محبت سے حضور کے ذکر مبارک کا بھی احتمام کرتے ہیں اور ملاشری کی خوشیاں منا کر لنگر شریف کا بھی احتمام کرتے ہیں پوری دنیا میں حضور نبی کریم علیہ السلام کا جو جشنِ بلادت جشنِ ملاد منایا جاتا ہے ہر ملک کے لوگ اپنے محول کے مطابق اپنے کلچر کے مطابق عید ملاد کے جلوسوں کا بھی احتمام کرتے ہیں جلسوں کا بھی احتمام کرتے ہیں انٹرنیٹ کا دور ہے ایک زمانے میں یہ تاثر دیا جاتا تھا خاص طور پر نوجوان نسل کو ورغلا کر یہ تاثر دیا جاتا تھا کہ عید ملاد یہ تو صرف پاکستان میں منائی جاتی ہے اور کسی ملک میں عید ملاد نہیں منائی جاتی ہے ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے دور نے ان تمام دعووں کو غلط ثابت کر دیا اور عرب ممالک کے اندر متحدہ عرب امارات وہاں باخائدہ رب بارہ ربی لوگل شریف کو سرکاری تاتیل ہوتی ہے چھٹی ہوتی ہے آپ دبئی چلے جائیں شارجہ چلے جائیں ابو زہبی چلے جائیں اور یمن اردن اراغ ان ممالک میں عید ملاد النبی کے ایستے جلوس اور اتنے بڑے بڑے اجتماعات اور گیدرنگ ہوتی ہے جس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جہاں جہاں حضور کا کوئی غلام موجود ہے وہ کسی ملک میں ہو کسی شہر میں ہو کسی گاؤں میں ہو وہ حضور کا ملاد منائے بغیر رہ نہیں سکتا اس لیے کہ وہ اسے اپنے دین ایمان کا مسئلہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی ذات کے حوالے سے ہر خوشی کے موقع پر خوشی کا الہار کرتے ہیں وہ شادی کا موقع ہو وہ ولیمہ ہو بارات ہو بچہ پیدا ہو بچے کے خطنے ہو ان کا حقیقہ ہو ہر خوشی کے موقع پر لوگ اپنی تقریبات کا احتمام کرتے ہیں یہاں تک کہ اگر کوئی کسی منصب پر کسی عہدے پر فائز کیا جاتا ہے کوئی کسی انتہان میں کامیاب ہوتا ہے یا اسے کوئی بھی کاروباری یا نیجی کامیابی ملتی ہے تو وہ اس پر خوشی اور مسررت کا اظہار کرتا ہے اور اس کے کئی طریقے ہوتے ہیں خوشی ظاہر کرنے کے کہ وہ اپنے رشتہ داروں اپنے عزیز و اقارب اپنے دوست احباب کلی محلو والوں کوئی میٹھی چیز لے کے بانٹے گا مٹھائی بانٹے گا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ اس نے بورڈ میں پوزیشن لی ہے میرے بیٹے کا ویزا لگ گیا ہے میرا ملک بیٹا باہر کے ملک جا رہا ہے میرے بیٹے کی شادی ہے اور میرے پہاں پوتا پیدا ہوا ہے نواسہ پیدا ہوا ہے جتنے بھی خوشی کے مواقع ہیں ہر آدمی خوشی کا اظہار کرتا ہے اگر خوشی کا اظہار نہ بھی کرے تو اس کے اٹھنے بیٹھنے اس کی گفتگو اس کے خد و خال سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی آج غیر معمولی طور پر آج ہمیں خوش نظر آ رہا ہے تو پھر دوست آباب بھی پوچھتے ہیں کہ خیر ہے آج آپ بڑے خوش خوش نظر آ رہے ہیں پھر وہ پوچھنے پر اپنی خوشی بتاتا ہے عید ملاد کی خوشیاں منانا اس لیے ضروری ہے کہ رب ذل جلال نے اپنے معبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ساری کائنات کو تخلیق کیا ساری کائنات کو بنایا اور اپنی معرفت کے لیے اپنے معبوب کریم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا مشہور حدیث قدسی ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا ہمارا رب کریم ارشاد فرما رہا ہے میرے اللہ کریم نے فرمایا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اللہ کی کسی کو معرفت حاصل نہ تھی کسی کو اللہ کریم کی پہچان نہیں تھی تو اللہ کریم فرماتے ہیں فا احبابتو ان اعرافا پھر میں نے چاہا میں نے پسند کیا کہ میری معرفت حاصل ہو میری پہچان ہو فخلقتو محمدہ تو میں نے اپنی معرفت کے لیے اپنے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق کیا یعنی اللہ کریم کا وجود اس کی ذات اس کی ہستی پر اس کائنات میں سب سے بڑی ڈلیل اگر کوئی ہے تو وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس ہے اللہ کریم کو کسی نے دیکھا نہیں کسی نے اللہ کا ندار نہیں کیا زیارت نہیں کیا لیکن اہل ایمان اپنے ایمان لانے کے اظہار کو کس خوبصورتی کے ساتھ ادا کرتا ہے ہر مسلمان یہ کہتا ہے آمنت باللہ آمنت باللہ میں ایمان لایا اللہ پر میں ایمان لایا اللہ پر حالانکہ اللہ کریم کو کسی نے دیکھا نہیں دیدار نہیں کیا لیکن مانتے ہیں اور اس پر صرف مانتے ہی نہیں بلکہ ہمیں تیقن ہے یعنی یقین کی آخری منزل ہمیں آثر ہے کہ ہمارے رب کریم کا اسم ذات اللہ ہے اور وہ پوری کائنات کا خالق و مالک ہے پوری کائنات اسی رب زلجلال نے تخلیق کی اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور ہمارے رب کریم کی شان ہے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے قادر ہے کنزل ایمان فی ترجمت القرآن میں ایمام احمد رضا حنفی خادری علیہ رحمہ ردوان نے اس کا ترجمہ کیا ہے ان اللہ علیہ کل شیئن قدیر کا ترجمہ میرے ایمام نے کیا ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے اللہ سب کچھ کر سکتا ہے قادر مطلق ہے پھر خالق بھی ہے پوری کائنات کا مالک بھی ہے تو رب کریم نے جب چاہا کہ میری پہچان ہو میری معرفت ہو تو بین آز رب خود فرماتا ہے اور میں نے اپنی پہچان کے لیے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تخریق کیا ہے اللہ کی معرفت پہچان سے بڑا ذریعہ اس پوری کائنات کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے اور حضور کے جتنے بھی صفاتی نام ہیں یہ مساجد میں ایک طرف اللہ کے اسماعہ لکھے ہوتے ہیں محراب پر عام طور پر اور بین طرف حضور کے اسماعے مبارکہ لکھے ہوتے ہیں آپ اس فیرس کو جب پڑھیں گے تو حضور کا ایک صفاتی نام آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا برحان یہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کا صفاتی نام ہے برحان اور جب اس کو بطور وظیفہ پڑھیں گے تو پھر یوں پڑھیں گے سیدنا برحان صلی اللہ علیہ وسلم لفظ برحان قرآن میں اللہ کریم نے اپنے محبوب کے لیے یہ صفت کا لفظ استعمال کیا یا ایوہ الناس اے پوری دنیا کے لوگوں قد جاءکم برحان من ربکم تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برحان تشریف لے آئے کون تشریف لائے برحان یہ ہمارے نبی پاک کا صفاتی نام دو حضور کے ذاتی نام ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اسم ذات ہے محمد اور ایک اسم ذات ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے دو صفاتی نام ہیں جبکہ ہمارے رب کریم کا ایک صفاتی نام ہے سب صفاتی نام ہیں ایک ذاتی نام ہے اللہ کا اسم ذات اللہ باقی جتنے بھی نام ہیں اسمہ الوسنہ ہیں وہ سب کے سب صفاتی ہیں جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم تسمیت القرآن میں لفظ اللہ اسم ذات ہے الرحمن اور رحیم یہ اللہ کے صفاتی نام ہیں رحمان کا معنی ہے نہائیت مہربان ہے اور رحیم کا معنی ہے ہمیشہ رحم فرمانے والا تو یہ صفاتی نام ہے لیکن ہمارے میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کے میلاد کی محفل آج ہم سجا کر اپنے آقا کا ذکر کر رہے ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صفاتی نام آپ کے ذاتی نام ہیں ایک محمد اور ایک احمد ذہن میں خیال آتا ہے کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ذاتی نام کیوں ہیں اس کی ایک بنیادی وجہ ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے خود بیان فرمائی یہ وجہ حضور نے خود بیان فرمائی بڑے غور سے سنیئے حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے اسمی فی السماء احمدن و اسمی فی الارض محمدن صلی اللہ علیہ وسلم ذہن نے فرمائے آسمانی مخلوق میں میرا نام احمد ہے اور زمینی مخلوق میں میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد کا معنی کیا ہے یعنی ایسی ذات یہ لفظ محمد کا معنی ہے کہ ایسی ذات جن کی تاریخ پر تاریخ کی جائے جن کی تاریخ پر جن کے محامد پر محمد بیان کیے جائے جن کے محاصن پر محاصن بیان کیے جائے جن کی خوبیوں پر خوبیاں بیان کی جائے یہ حضور کا ذاتی نام محمد زمینی مخلوق میں اور آسمانی مخلوق میں حضور کا ذاتی نام بھے وہ احمد ہے باقی حضور کے سارے صفاتی نام ہیں ان میں سے میں برکت کے لیے اور سمجھانے کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت سے حضور کے دو صفاتی ناموں کا ذکر کروں گا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ اس قرآن مجید کی آیت میں ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے دو صفاتی نام ذکر ایک رعوف اور ایک رحیم یہ دو صفاتی نام اللہ کے بھی ہیں اللہ کا بھی صفاتی نام رعوف ہے اور رحیم بھی اللہ کا صفاتی نام ہے اور یہی صفاتی نام حضور کے ہیں بہت سے سوالوں کا جواب آپ کو مل جائے گا بس تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے کہ اللہ بھی رعوف ہے حضور بھی رعوف ہے اللہ بھی رحیم ہے حضور بھی رحیم فرق کیا ہے اگر فرق سمجھیں گے تو ساری حقیقت سامنے آ جائے گی اور سوالوں کا جواب بھی مل جائے گا کہ اللہ کریم کو کسی نے رعوف اور رحیم بنایا نہیں اللہ کو کسی نے رعوف بنایا نہ کسی نے اللہ کو رحیم بنایا وہ ذاتی طور پر اللہ کریم از خود اپنی شان کے لائق رعوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے لیکن میرے نبی کریم علیہ السلام کو رب زلجلال نے قرآن میں رعوف بھی فرمایا اور اپنے معبود کو رحیم بھی فرمایا اب یہ شرک نہیں ہے کیونکہ قرآن کی آیت ہے قرآن شرک کی تعلیم تو نہیں دیتا کہ حضور بھی رعوف حضور بھی رحیم اللہ بھی رعوف و رحیم اب شرک کیوں نہیں اس لیے کہ اللہ رعوف و رحیم ہونے میں کسی کا موتاج نہیں رعوف و رحیم ہونے میں کسی کا موتاج نہیں دوسرے لفظوں میں اللہ کریم کو کسی نے رعوف و رحیم بنایا نہیں لیکن میرے نبی کریم علیہ السلام کو عرش والے رب نے قرآن میں رعوف و رحیم کے دو نام دیئے اور اپنے معبود کریم علیہ السلام کو اسی رب زلجلال نے رعوف بھی بنایا اور اپنے معبود کو رحیم بھی بنایا تو حضور رعوف و رحیم ہونے میں اللہ کے موتاج ہیں اور اللہ کریم بھی یہ اس کے صفاتی نام دونوں جو ہیں یہ ذاتی طور پر اللہ رعوف و رحیم ہے نبی کریم علیہ السلام عطائی طور پر رعوف و رحیم ہے اسی طرح برحان یہ میں نے سمجھانے کے لیے یہ باتیں کی ہیں اور اب اصل بات جو جس پہ میں پوری گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ حضور کی صفت ہے برحان سارے بولے کیا صفاتی نام ہے سب بولے حضور کا صفاتی نام کیا ہے یہ برحان برحان کا معنی ہے دلیل برحان کا معنی ہے دلیل اللہ کریم نے اپنی حسنی پر اپنی ذات پر اپنے وجود پر کائنات میں بہت سی دلیلیں پیدا کی بہت سی چیزوں کو اللہ کریم نے دلیل بنا کر بھیجا دنیا دیکھئے سورج سورج کو جب دن کو چمکتا دیکھیں تو اللہ کی ذات کا پتہ چلتا ہے کہ از خود تو سورج نہیں بنائے اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے پھر یہ سورج پوری کائنات کو روشنی دے رہا ہے رات کے وقت اگر چاند کی چاندنی ہو تو یہ اللہ کی قدرت پر دلیل ہے سورج بھی خدا کی ذات پر دلیل ہے چاند بھی خدا کی ذات پر دلیل ہے چاند کو دیکھیں تو خدا کا پتہ چلتا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی تو بنانے والا ہے پھر اس کی چاندنی میں جو لطافت ہے اس کا خالق بھی اللہ ہے سورج کی اندر جو تمازت ہے اس کا خالق بھی اللہ ہے پھر آپ دیکھیں سرو کا اگر آپ نے پودا دیکھا ہے سرو کا پودا دیکھیں نا ایسے قدابر آدمی کی طرح ایک پودا ہے سرو اور اس کو جب دیکھیں گے تو اللہ کریم کی تخلیق سمجھ میں آئے گی کہ خالق کائنات نے اسے تخلیق کیا پھر آپ اس درخ کو دیکھیں جس پہ عام لگتے ہیں عام درخ کے اوپر ہماری غزا کا انتظام کی اللہ کریم ایک آدمی اگر گھر میں میمان آ جائیں کوئی میٹھی چیز بنانا چاہے کسٹڈ بنانا چاہے آپ کھیر بنانا چاہے حلوہ بنانا چاہے کوئی بھی میٹھی چیز تو آپ کو بازار سے کتنی چیزیں لانی وڑتی ہیں اگر حلوہ بنانا ہے تو سوجی بھی لے کے آو گیا چینی بھی لے کے آو گیا گی بھی لے کے آو گیا ایسا ہی ہے میواجات بھی لے کے آو گیا لیکن ذرا غور کرو کہ یہ عام کی لذت عام کی مٹھاس پھر قینوں اور مسمی اور قلعہ ان کا خالق کون ہے ہر ایک کا ذائقہ الگ ہے ہر ایک کی رنگت الگ ہے تو یہ جتنے بھی پھل ہیں پھل اور پھل دار درخت ہے ان میں جب گوھر کریں گے تو اللہ کی خدرت اللہ کی شان کا پتہ چلے گا یہ میٹھا خود بخود تو تیار نہیں ہو گیا اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا لیکن صوفیاء نے فرمایا کہ اللہ کریم کہیں چینی لینے نہیں گیا نہ کہیں سوجی لینے جانا پڑا ہے بس اس نے کن فرما کن فیقور وہ قادر مطلق ہے تو جس خالق نے عام کے اندر مٹھاس اور لذت رکھی کیلے کا ذائقہ الگ انگور کا ذائقہ الگ مختلف فروٹ ان پہ گوھر کریں پھر اس سے ذرا آگے بڑھے بکریوں کا دودھ لوگ دو کر استعمال کرتے تھے اہلِ عرب تو بکری کے تھنوں میں دودھ بکری میں کس نے تخلیق کیا پھر بینس دیکھیں تینوں کا اب دودھ جو ہے اس کا ذائقہ الگ بکریوں کے دودھ کا ذائقہ الگ بینس کے دودھ کا ذائقہ الگ گائے کے دودھ کا ذائقہ اور رنگت الگ تینوں کا لگ تو وہ قادر مطلق ہے اس نے انسان کی غزا کا انتظام کیا جانور و قدود یہ ہماری غزا بنا بنا تو رب کریم نے دیکھئے کہ ایک دودھ دوسرے سے نہیں ملتا رنگت نہیں ملتی ذائقہ نہیں ملتا ٹیسٹ نہیں ملتا اسی طرح ماں کی چھاتی میں اللہ کریم نے بچی اور بچے کی غزا کا انتظام کیا ماں کا دور بچہ پیدا پرورش پاتا ہے بیٹی پیدا وہ پیتی ہے بیٹا پیدا یہ سارا غزا کا انتظام رب کریم کا ہے پھر آپ گندم کو دیکھیں کہ ہمارے کھانے کے لیے زمین سیانا جو گا گندم چاول کی فصل دیکھ لیں منجی جو ہے اسی طرح ہمیں روحی کی ضرور پڑتی ہے اس کے لیے کپاس کھانے پینے کی جتنی جتنی چیزیں ان میں غور کرتے چلے جائیں تو یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا صرف سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ جتنی انسان کی کوئی ضرورت تھی اللہ کریم نے اسی خدر اس کی مقدار کو بھی رکھ ہے ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں یہ مرچے ہانڈی میں آپ ڈالتے ہیں جتنی گندم پیدا وار ہے اتنی مرچوں کی پیدا وار ہے بولے نہیں آپ کہوں ہاں کریں مجھے بھی فتح چلے کہ آپ کو سمجھ آئی ہے تھوڑی سی اس لیے تکلیم دیتا ہوں کہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے جتنی گندم آپ کھیت سے گندم اٹھا کے گھر لاتے بوریاں بھر بھر مرچوں کی کبھی بوریاں بھر کے لائیں اسی طرح آپ دیکھیں منجی چاول آٹا کیونکہ سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے گندم کی ضرورت زیادہ ہے چاول اس کی نسبت کم استعمال ہوتے لہذا چاول کی فصل اتنی نہیں ہوتی جتنی گندم کی ہوتی یہ ہمارے رب کا نظام ہے یہ خالق کا نظام ہے ہر انسان کی ضرورت کو اس کی ضرورت کے مطابق اللہ خریم نے تخلیق بھی کیا اس کی پیدا بار بھی اس کی ضرورت کے مطابق رکھ یہ ساری چیزیں دیکھیں تو خدا کا پتہ چلتا پھر انسان سوچتا نے میٹھا بنا سوی ڈش بنانی تھی کسٹڈ کھیر وغیرہ بازار سے مکس کھیر کا ڈبا بھی لے کے آیا دودھ بھی لے کے آیا چینی بھی لے کے آیا تو اللہ کریم قادر مطلق ہے ایک ایک کائنات کی تخلیق میں اگر غور کخت جلے جاؤ ستاروں کو دیکھو آسمان کی بلندی کو دیکھیں کوئی ستون کوئی پلر آپ کو نظر نہیں آتا آسمان کا شامیانہ کھڑا ہوا پھر دریاؤں کو دیکھیں دریاؤں کی روانی کس قدر زیادہ ہے بلند و بالا پہاڑ دیکھو پہاڑوں کو دیکھو پھر پتہ چلتا کہ اس کا کوئی خالق ہے اسے کہتے مظاہر قدرت مظاہر قدرت ان کا خالق اللہ ہے سورج کو دیکھو خدا کا پتہ چلے گا چاند کو دیکھو خدا کا پتہ چلے گا ستاروں کو دیکھو دیکھو خدا کا پتہ چلے گا ستاروں کو ذات پر سب دلیلیں ہیں یہ سب دلیلیں ہیں سورج بھی اللہ کی ذات پر دلیل ہے چاند بھی خدا کی ذات پر دلیل ہی جب سے کائنات بنائی اللہ دلیلیں بھیجتا رہا سوالاک نبی آئے تین سو پندرہ رسول تشریف لائے تاکہ لوگوں کو اللہ کی پہچان ہو اللہ کی معرفت ہو وہ ایک اللہ کو سجدہ کریں اور ایک اللہ کی عبادت کریں اس کے لیے سلسلہ نبوت سلسلہ رسالت خائم کیا گیا لیکن سورج خاموش دلیل ہے خدا کی ذات پر سورج بولتا نہیں سورج چاند بولتا چاند بول کر نہیں بتاتا کہ خدا ہے سورج بھی بول کر نہیں بتاتا وہ آفتاب کی تمازت سورج کی تپش و گرمی کو دیکھیں چاند کی چاندنی کو دیکھیں ستاروں کی جل ملاہت کو دیکھیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ان کی روشنی الگ الگ اس کا نظام الگ الگ قرآن مجید میں اللہ کریم نے بخائدہ اس کا ذکر کیا ہے یہ چاند یہ سورج یہ ستارے دیکھئے قرآن کی آیتیں عربی میں یہ لائٹ جو ہوتی ہے نا اسے مصباح کہتے ہیں چراب دیا وجودہ دور میں بلب ہے لائٹ ہے عربی میں اسے کیا کہتے ہیں مصباح مصباح کی جمعہ مصابی ہے اللہ کی نہیں فرماتے ہیں وَلَقَدْ زَيِّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِبَسْعَابِیْا ہم نے سورج اور چاند اور ستاروں سے آسمانِ دنیا کو مزین کیا ہے زینت بخشی ہے آپ رات کو دیکھیں ستارے کتنے خوصورت لگتے ہیں چاند کو چمکتا دیکھیں سورج کو دیکھیں اللہ کی نہیں فرماتے ہیں یہ ہمارا نظام ہے ہم نے آسمانِ دنیا کو سجایا کس سے سجایا چرابوں سے میلاد النبی کے جلسوں میں محفلوں میں آپ بڑی بڑی لائٹیں لگاتے ہیں ہے جی بڑی بڑی لائٹیں لگاتے ہیں اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے ستاروں کی طرح چھوٹی چھوٹی لائٹنگ بھی نظر آتی ہے جو کبھی چلتی ہے کبھی بند ہوتی ہے تو اللہ کریم نے فرمایا وَلَقَدْ زَيِّنَّا السَّمَاءَ الدُّنِيَا بِمَسَابِيْا ہم نے چرابوں سے آسمان کو زینت بخشی تو ساری کائنات یہ آپ کئی مرتبہ بیانات میں سن چکے ہیں آج بھی بیان کے ابتدا میں میں نے یہ بات بتائی حدیثِ قرصی ہے دراصل کہ پوری کائنات اللہ کریم نے اپنے مابوب کی خاطر بنائی پوری کائنات مابوب کی خاطر بنائی تو مابوب کی خاطر پھر اللہ کریم نے لائٹنگ بھی کی اور سورج اور چاند کو تخلیق کیا اور ستاروں کو بھی تخلیق کیا یہ قرآن کی آیت میں نے آپ کو سنائی ہے وَلَقَدْ زِيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّمِ آج جامع مصر نور الاسلام کو آپ نے سجایا لائٹنگ سے لائٹنگ کر کے سجایا بار سے گزرنے والا دیکھے گا کہ چکٹیوانہ کی جامع مصر نور الاسلام میں لائٹنگ ہے روشنی ہے خیر ہے کہیں گے آج یہاں حضور کا میلاد ہو رہا ہے حضور کا میلاد منایا جا رہا ہے میلاد کی خوشیاں کی جا رہی ہیں تو بینِ آز رب نے ساری کائنات کو بنا کر پھر معبوب کی خاطر ستاروں کو چاند کو سورج کو تخلیق کر کے آسمانِ دنیا کو زینت بکشی کیونکہ یہ ساری کائنات اللہ نے بنائی ہی اپنے معبوب کی خاطر ہے یہ ساری خدا کی ذات پر خاموش ڈلیلیں ہیں سورج بھی خدا کی ذات پر خاموش ڈلیل چاند بھی خدا کی ذات پر خاموش ڈلیل سمندر دریا پہاڑ ہیوانات نبتات لہل آتے ہوئے کھیت پھر کسی گلستان میں چلے جائیں گلشن میں چلے جائیں آپ دیکھیں گے کہ ایک پھول کی خوشبو دوسرے پھول سے نہیں ملتی ایک پھول کی رنگت دوسرے پھول سے نہیں ملتی تو اب بھی اللہ کی خدرت کا کسی کو نہ پتا چلے بینِ آز رب فرماتا ہے یہ ساری کائنات کا میں خالق ہوں ان سارے مظاہرِ خدرت میں غور کرتے چلے جاؤ تو تمہیں میری معرفت حاصل ہوگی میری پہچان ہوگی تو پھر اسی رب کی عبادت کرو جس نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا اب پھولوں کو دیکھیں ساری خموش دیکھیں ساری خموش دلیل ہیں ساری خدا کی ذات پر خموش دلیل ہیں اب اللہ کریم نے فرمایا ہے اب آپ کو بات سمجھنا بالکل آسان ہو جائے گی جتنی گفتگو میں نے کی ہے کہ یہ ساری خدا کی ذات پر خموش دلیل ہیں لیکن اللہ کریم نے جب اپنے محبوب کو بھیجا ہمارے نبی پاک کو جب بھیجا حضور کا میلاد ہوا حضور کی پیدائش ہوئی تو رب نے قرآن میں اعلان کیا یا ایوہم ناس اے پوری دنیا کے لوگو اے نوع انسانی اے کائنات انسانیت قد جاکم مرحان من ربکم تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برحان تشریف لے آئے قوم تشریف لائے اور برحان کا مانحل کی عمر میں میرے نبی کریم علیہ السلام کی عمر مبارک جب چالیس ورس ہوئی حضور نے اہل مکہ کو جمع کیا پریش مکہ کو جمع کر کے اپنی نبوت کا اظہار و اعلان فرمایا اور حضور پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کے حضور نے فرمایا کہ جان لو میری پہلی زندگی قریش مکہ نے کہا کہ آپ صادق ہیں آپ امین ہیں صادق اور ہمیشہ آپ نے آپ کی زمان پہ سچ سنا اور ہم نے آپ کو امانتدار پایا آپ صادق اور امین ہیں حضور فرمایا اچھا اگر تم نے دیکھا کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا غلط بات نہیں کی مجھے صادق کہہ رہے و امین کہہ رہے تو سنو یہ لا قزہ یہ منات اور حبل یہ بت جن کی تم پوجہ کرتے ہو ان میں کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے بلکہ ایک ذات ہے وہ عبادت کے لائق ہے اور از ذات پاک کا نام اللہ ہے اللہ اللہ ہے حضور نے جب اعلان کیا تو مشرقین مکہ نے دیگر باتیں بھی کی لیکن جو میرے موضوع کے متعلق ہے انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں سنو ذرا یہ سوال میں نے آپ سے کیا تھا کہ آپ نے اللہ کو دیکھا نہیں لیکن مانتے ہیں نا مانتے ہیں کیوں مانتے ہیں بس یہ نکتہ سمجھ لیا تو پھر ملاد کی اہمیت بھی سمجھ میں آ جائے یہ کس نے بتایا کہ ہوا اللہ واحد کس نے بتایا نبی کریم علیہ السلام صورت اخلاص تو بھئی ہمارے بچوں کو آتی ہے کل ہوا اللہ رب نے فرمایا مابوب ان سے کہہ دو پیارے حبیب ان سے کہہ دو اللہ کے اہد ہونے کا انان زبانِ مصطفیٰ سے کرایا اور پھر حضور نے فرمایا کہ یہ عبادت کے لائق نہیں لا تُزَّ مَنَا تُعْبُل بلکہ یہ تو پتھر کے تمہارے اپنے تراشے ہوئے سنم ہیں بت ہیں ان کی پوجہ کرتے ہیں تمہاری اقل ماری گئی ہے کہ اپنی ہاتھ سے بت بنا کر ان کو خدا مانتے بھیلتے ہو خدا رب تو وہ ہے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے اللہ خالق و کل شیئر اب بڑے ہوشیاروں کے بات سننی پڑے گی انہوں نے پوچھا کہ آپ جس اللہ کی عبادت کی ہمیں دعوت دیتے ہیں جس اللہ کی عبادت کی ہمیں دعوت دیتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو ایک اللہ کو مانا تو آپ کے پاس اللہ کے وجود پر دلیل کیا ہے خدا کی ذات پر خدا کی اصلی پر ہمیں کو دلیل دیں کہ خدا ہے تو حضور نے جواب میں کیا فرمایا توجہ سے سننا میں قرآن پیش کر رہا ہوں حضور نے کیا فرمایا فرمایا قد لبست فیکم عمرن من قبلہی افلا تاقلور حضور نے فرمایا تم خدا کی ذات پر دلیل مانتے ہو میں نے چالیس سال تمہارے درمیان گزارے ہیں میرے صبحیں تمہارے سامنے میری شامیں تمہارے سامنے میرے تجارت کے سفر تمہارے سامنے میری لین دین کے معاملات تمہارے سامنے لیکن بتاؤ اس چالیس سالہ زندگی میں اگر کوئی ایک عیب نظر آ جائے تو خدا کا انکار کر دینا اور میری چالیس سالہ زندگی میں کوئی عیب نظر نہ آئے تو خدا کے انکار کی کوئی وجہ تمہارے پاس باقی نہیں بچتے حضور میں مرحبا مرحبا ملک مصطفا چاپتیوانا کے حضور کے دیوانوں کچھ سمجھ بھی آئی آئی ایسے ہی بڑے غور سے سننا دلیل مادر ہے اللہ کی ذات پر کہ خدا ہے خدا اللہ کی بات وہ کہتے کہ ہم نے تو اللہ کو دیکھا نہیں تو آپ کے پاس خدا کے وجود پر اس کی ہستی پر دلیل کیا ہے تو دلیل حضور نے اپنے وجود کو پیش دیا اپنی ہستی کو بطور دلیل پیش کیا اور فرمایا کیا چالیس سال کی زندگی تمہارے سامنے آئینے کی طرح ہے اگر ان چالیس سالہ حیات میں زندگی میں کوئی عیب نظر آ جائے تو خدا کا انکار کر دینا لیکن میری چالیس سالہ زندگی میں کوئی عیب نظر نہ آئے تو پھر خدا کا انکار نہ کرنا اس کو رب مان لے دیں برحان برحان کا معنی خدا کی ذات پر حضور نے اپنے وجود کو دلیل پیش دیا مجھے دیتے توانا والو یہ تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام اس پوری کائنات میں آپ کا میلات کیوں نہ منائیں آپ کے میلات کی خوشیاں کیوں نہ کریں ہمیں رحمان کا پتہ چلا تو برحان سے پتہ چلا رحمان کا پتہ چلا کس سے برحان سے اللہ کی ذات کی معرفت حاصل ہوئی تو حضور کے ذریعے سے میں کئی مرتبہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں لیکن اپنے مضمون کی تائید کے لیے سمجھانے کے لیے اس بات کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انیس سو پچاسی میں نائنٹین ایٹی فائیو میں میں انڈیا گیا تھا حضرت کے عورس میں ایک ہندو مسلمان ہوا تھا یونیورسٹی کا علیگر یونیورسٹی کا وہ سٹوڈنٹ تھا وہ ہندو تھا لیکن اللہ نے کرم کیا وہ مسلمان ہو گیا جب وہ مسلمان ہوا تو اس کے جتنے پرانے دوست تھے انہوں نے تانہ مارا انہوں نے کہا کہ تو کہتا ہے آمن تو باللہ میں ایمان لائے اللہ پر تم نے اللہ کو دیکھا ہے اس کے پرانے ہندو دوستوں نے کہا تو کہتا ہے میں اللہ پر ایمان لائے دیکھا ہے اللہ کو وہ کہتا ہے نہیں دیکھا تو نہیں کافر ماننے کا کیا فائدہ ہے جس اللہ کو تو نے دیکھا نہیں اس پر ایمان لے آیا ہے اس نے ایک پورے اشعار میں اپنے مسلمان ہونے کا واقعہ قلم بند کیا لیکن اس کا ایک ہی شیر میں سنایا کرتا ہوں کیوں کہ مضمون سے متعلق وہی ہے اس نے ان پرانے یاروں سجنوں کا مو بند کیا اور بڑی پیاری بات کی اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے نہیں دیکھا میں نے اللہ کو لیکن مانا کیوں ہے تمہارا سوال یہ ہے کہ تم نے اللہ کو دیکھا نہیں لیکن مانتے ہو تو ماننے کا کیا فائدہ جو اللہ نظر نہیں آتا اس نے پھر جواب دیا ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے تجھے بن دیکھے خدا مان لیا ہے ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے تجھے بن دیکھے وہ دیکھنے والے کون ہیں مرحان وہ دیکھنے والے کون ہیں حضور نے رب کو دیکھا وَلَقَدْ رَعَاهُ نَزْلَةً اُخْرَا سُرَعِ النَّجَمْ اور حدیث شریف میں ہے حضور نے فرمایا رعیتو ربی رعیتو کا معنی ہے میں نے دیکھا میں نے رعیتو میں نے دیکھا کس کو دیکھا فرمایا ربی میں نے اپنے رب کو دیکھا میں نے اپنے رب کو رعیتو ربی فی احسانِ صورتن میں نے اپنے رب کے جلبوں کو بڑی احسن صورت پر دیکھا میراج کی رات شبِ میراج لا مقام پہ ملا کر خلا کے عالم نے اپنے محبوب اپنا دیدار اطا کیا روعتِ باریت آلہ روعتِ باریت آلہ تو بھئی تیوانا والو اللہ کو دیکھا نہیں لیکن مانتے حضور کی وجہ سے ہیں حضور نہ آتے تو اللہ کی معارفت ہی نہ ہوتی حضرتِ مجدد الفِ ثانی یہ نقشبنیوں کے مختدع ہیں حضرتِ امامِ ربانی مجدد الفِ ثانی شیخ عمر فرم انہوں نے بھی بڑی پیاری بات لکھی ہے اپنے مکتوبہ شریف میں فرماتے ہیں کہ اللہ کو میں رب اس لیے مانتا ہوں اللہ کو دیکھا نہیں میں نے اللہ کو مجدد فار فرماتے ہیں لیکن مانتا کیوں او او رب محمد سلسل میں اللہ کو رب اس لیے مانتا ہوں کہ وہ مدینے والے کا رب ہے تو حضور نے تو ہم نے نہیں دیکھا لیکن جن کا کلمہ پڑھا ہے انہوں نے تو دیکھا نا ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے تجھے بن دیکھے ازان کتنے بڑھے ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے تجھے بن دیکھے وہ خدا کے لیے کچھ سمجھا کرو کچھ شیخہ کرو کچھ مسئلے یاد کیا کرو حضور خدا کی ذات پر دلیل ہیں برہان لیکن یہ سورج چاند ستارے پہاڑ سمندر دریا پھل یہ پھول اجناس لیلہاتے ہوئے کھیت ماغات یہ سارے خدا کی ذات پر خاموش دلیل ہیں سارے بولو خدا کی ذات پر خاموش دلیل ہیں سورج کبھی بولا ہے چاند کبھی بولا ہے ستارے کبھی بولے ہیں یہ سب خاموش دلیل ہیں لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس برہان جب حضور خاتم نبیین بن کے آئے گا آپ علماء سے سنتے ہیں کہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام کو اللہ کریم نے خاتم الانبیاء بنایا ہے خاتم المرسلین بنایا ہے سوالاق نبیوں میں سب سے آخر میں آمنہ کے لال پشریف کھائے اور حضور پر اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے اب قیامت تک کوئی نیا نبی کوئی نیا رسول پیدا نہیں ہوگا حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں میرے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا تو رب نے اپنے مابو کو کیا بنا کے بیجا ہے برہان سارے بولنے کیا بنا کے بیجے اور برہان کا معنی کیا ہے اب بڑی مزے کی بات ہے تھوڑا سا سرور آئے روح کو تازگی ملے اللہ کریم نے فرمایا دنیا والو میں نے چاند کو اپنی ذات پر دلیل بنایا میں نے سورج کو اپنی ذات پر دلیل بنایا میں نے پھل اور پھول فہاڑ دریا سمندر حیوانات جمعات نبتات پوری کائنات کو اپنی ذات پر میں نے دلیل بنا کے بھیجا لیکن سنو اب میں دلائل کا سلسلہ ختم کرتا ہوں میں نے آدم علیہ السلام کو دلیلیں دے کے بھیجا نب علیہ السلام کو اپنی ذات پر دلیلیں دے کے بھیجا ابراہیم خلیل اللہ کو اپنی ذات پر دلیلیں دے کے بھیجا لیکن سو میں دلائل کا سلسلہ ذات پاک کے محمد مصطفیٰ پر ختم کر رہا ہوں اور اپنی سب سے بڑی آخری دلیل سب سے بڑی آخری دلیل محمد پاک کو بنا کے بھیج رہا ہوں اب بھی اب بھی اگر تمہیں میری ذات میرے وجود میری حسنی کی سمجھ نہ آئے تو پھر تم جانو ہم نے تو دلائل کا سلسلہ ختم کر دیا حضور 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 ایسی دلیل بن کیا ہے چاند بھی دلیل سورج بھی درخت بھی جانور بھی یہ سب اللہ کی ذات پر دلیلیں ہیں لیکن یہ ساری خاموش دلیلیں ہیں ساری خاموش دلیلیں اب آپ جانتے ہیں علماء سے سنتے رہتے ہیں پڑے لکھیں نوجوان ماشاءاللہ بیٹھیں ایک قوم ایسی ہے جو سورج کی پوجہ کرتی ہے انہیں کہتے ہیں شمس پرست سورج کے پوجاری اسی طرح چاند کے پوجاری کمر پرست کہلاتے ہیں آگ کی پوجہ ہوتی ہے جو آپ کو پوچھتے ہیں انہیں کہتے ہیں مجوسی آتش پرست کئی آبشار ایڈیا میں ایک مادود طبقہ ہے جو آبشار کو خدا مانتا ہے اور ایک ایسا بھی طبقہ ہے جو پیپل کے درخ کو خدا مانتا ہے پتھر کو خدا مانتی ہیں ہوا کیا تیز ہوا چلی پیپل کا پتہ پیپل کے پتے سے جب ٹکر آیا اس سے جو آوازیں پیدا ہوئیں تو انہوں نے سمجھا یہ کوئی بڑی طاقتور شہ ہے اسے خدا مان لیا آبشار کو گرتے ہوئے دیکھا کہا یہ بہت طاقتور ہے اسے خدا مان لیا سورج کو چمکتے دیکھا اسے خدا مان لیا کہ یہ تو پوری دنیا پر روشری دے رہا ہے چاند کی چاندنی کو دیکھ کر خدا مان لیا کچھ ایسی قوم ہے جو قواقع پرستے ستاروں کی پوجہ کرتے ہیں تو اب پوری دنیا میں جہاں جہاں جس جس کی پوجہ ہو رہی تھی یہ ساری تو خدا کی ذات پر دلیلیں تھی مگر میرے نبی کریم علیہ السلام ابو جہل اور حبیب یمنی یمن کا بادشاہ تھا حضور کے پاس آئے اور کہا کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور نبی کے لیے موشزے کا اظہار ضروری ہوتا ہے موشزہ اپنی نبوت کے اظہار کے لیے نبی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ نہ ماننے والوں کو موشزہ دکھائے انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو ہمیں کو موشزہ دکھائیں ہمیں کوئی حضور نے فرمایا بھئی ہم اپنی مرضی سے موشزہ نہیں دکھاتے ہیں ہم سائل کی مرضی سے دکھاتے ہیں تم بتاؤ تم بتاؤ کیا موشزہ چاندنی منفر کر رہی تھی درو دیوار کو انہوں نے کہا یہ چاند جو ہے نا اگر آپ واقعی سچے نبی ہیں تو اس کے دو ٹکڑے کر کے دکھائیں چاند کے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں آپ کا یہ موشزہ دیکھنا چاہتے ہیں چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھائیں میرے نبی کریم قرآن مجید میں حضور کی شکل کمر موشزہ کا ذکر قرآن میں حضور نے چاند چمک رہا تھا حضور نے انگوشت مبارک سے ایسے کیا ایسے چاند دو حصوں میں بٹ گیا چاند کو حضور نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا انگوشت مبارک کا فقط چاند کو اشارہ ہوا چاند دو حصوں میں بٹ گیا ایک ٹکڑا پہاڑی کی ایک طرف نظر آ رہا ہے دوسرا چاند کا ٹکڑا پہاڑی کی دوسری طرف نظر آ رہا ہے حضور نے چاند کے دو ٹکڑے کی اب انہوں نے پھر مطالبہ کر دیا کہ جیسے توڑا ہے ذرا جوڑ کے بھی دکھا دیں جیسے توڑا ہے ویسے تو بھئی حضور نے انگوشت مبارک کا ایسے اشارہ کیا تو چاند چل کر ادھر آ گیا اور ادھر کے ٹکڑے کو اشارہ کیا یوں وہ چل کر ادھر سے آیا دونوں ٹکڑے آ کے مل گئے جو چاند کے پوجہ رہی تھے جو چاند کے پوجہ کرتے تھے نا اسے چاند کی وہ پتہ کیا کہنے لگے کہنے لگے خدا ہمارا ہے چاند خدا اشارہ محمد پہ چلتا ہے وہ خدا ہمارا اشارہ محمد پاک کا بس اشارہ ہوا ہے دو ٹکڑوں میں بھی بٹ گیا اور جڑ بھی گیا انہوں نے کہا آؤ پھر کیوں نہ اس کو رسول مانے جس کے اشاروں پہ چاند چلتا ہے انہیں بڑا پستاوہ لگا ہماری اقل ماری گئی خدا ہمارا ہے اور محمد پاک کے اشاروں پہ چلتا ہے تو چاند خاموش دلیل تھا نبی کریم علیہ السلام نے اپنی صفت برہان کا پرتو جب چاند پہ ڈالا تو اس کو خدا کی ذات پر ناتق دلیل بنا دیا ناتق دلیل کا معنی ہے بھولنے والی دلیل اس نے جدا ہو کر پھر جڑ کر قوم کو مجبور کر دیا کہ آؤ پھر اسی رب کو مان لیں جو محمد کا رب ہے صل اللہ انہوں نے کہا پھر انہی کو مانو انہی پر ایمان داؤں چاند دو ٹکڑے میں تقسیم ہو رہا ایمان سے بتاؤ آپ نے مجھے بلایا جلسے پہ امجد حسین صاحب آئے میں نے وعدہ کیا میں ان کا میز توڑ کے چلا جاؤں میز کے دو ٹکڑے کر دوں تو یہ ناراض ہوں گے یا خوش ہوں گے ناراض ہوں گے ساڑھے میز دے سرے چڑھ گیا اے توڑ دیتا ہے دو ٹوٹے کرتا ہے مہدسین فرماتے ہیں ذرا سوچو جب حضور نے چاند کے دو ٹکڑے کیے اور پھر ٹکڑے کر کے پھر جوڑ کے بھی دکھایا تو کیا رب نے اپنے معبوب سے کہا کہ معبوب میرے چاند کو کیوں توڑا ہے رب نے فرمایا معبوب چاہے توڑ چاہے جوڑ ہم نے بنا کر تجھے اب بھی کسی کو عظمت مصطفیٰ سمجھ میں آئے شان مصطفیٰ سمجھ میں آئے تو پھر غور کرو نا سورج کو دیکھو ذرا حضرت مولا علی کی نماز اثر جب قضا ہوئی چاند تو خموش دلیل ہے نا اب جب مولا علی حضور ان کی گود میں سر اقدس رکھ کے آرام فرما رہے تھے میرے آقا کریم علی السلام لٹے ہوئے آرام فرما رہے حضرت علی کی اثر ابھی پڑھ نہیں تھی انہوں نے سوری غروب ہو گیا ایک نماز مولا علی پاک کی قضا ہوئی تا آنکھوں میں آنسو آگئے عبدیدہ ہو گئے اور آنسو رخصار مصطفیٰ پہ گرے میری نماز اثر قضا حضور نے فرما میرے دین میں میری شریعت کا مسالہ ہے اگر قضا نماز ہو جائے تو قضا پڑھ لو اس کا کوئی حل نہیں نماز قضا ہو گئی تو قضا پڑھ و حضرت علی کرم اللہ تعالی وزور فرما حضور اب آپ کے ہوتے ہوئے ہم قضا پڑھیں ہے نبی کریم علی نے ڈوبے ہوئے سورج کو جو غروب ہو چکا تھا امشت شہادت سے یوں اشارہ فرما صحابہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی خسم ہمیں ایسے لگا ایسے محسوس ہوا کہ دوری کا ایک سرہ سورج سے بنا ہو ایک امشت مصطفیٰ سے بنا صحابہ کہتے ہیں جیسے تنابوں کو کھینچا جاتا حضور نے ایسے اشارہ کیا ڈوبا ہوا سورج انہی خدموں پر پلٹ کر لوٹ کر اثر کے وقت پہ آگیا میرے نبی پاک نے فرما لی علی اب اثر کے وقت میں اثر کی نماز پڑھ لے چاند کے دو ٹکڑے کی سورج کو پلٹایا میرے نبی کریم کیا جو شمس پرست سورج کی پجاری انہوں نے سر جوڑے اور میٹنگ بلالی شورہ ساری کٹھی ہو گئی انہوں نے کہا بھئی سوچو خدا ہمارا ہے محمد کے اشاروں پہ چلتا ہے صلی اللہ ہو انہوں نے کہا چھڑو انہوں چھڑو پھر انہوں حضور پر ایمان لے آئے کہ جن کے اشارے پہ چاند دو ٹکڑے ہو رہا ہے شک ہو رہا سورج پلٹ رہا کیوں نہ اس محمد عربی کا کلمہ پڑھ کر رب محمد پر ایمان لے آئیں اور اس اللہ کو خالق بھی مان لیں اسے رب بھی مان لیں اس کے سوا ہر کسی کو سجدہ کرنا چھوڑ دیں کیونکہ پوری کائنات کا خالق و مالک بھی اللہ ہے بڑی شان ہوا دے جتنی بھی خاموش دلیلیں تھیں خدا کی ذات پر میرے نبی قلیم علیہ السلام نے ناطق دلیل بنا دی یعنی بولنے والی دلیل دو چیزیں میں نہ بیان کروں تو مضمون مکمل نہیں ہوتا اسی طرح میں نے پہلے ارز کیا کہ ہر نبی کے لیے غیر مسلموں کو جو مسلمان نہیں کافر ہیں وہ ایمان دائیں گے ان کو موجزہ دکھائے نبی یہ اللہ نے ہر نبی کو شان دی میرے نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا خصائص قبرہ میں امام جلال سیوتی نے اسے لکھا ہے اس نے آکے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے چالیس سال کی عمر میں حضور نے اپنی نبوت کا اعلان کیا سنا ہے کہ آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا فرمائے ہاں میں اللہ کا سچا نبی ہوں تو وہ سے بھی یہی جواب دیا کہ ہم اپنی مرضی سے موجزہ نہیں دکھاتے سائل کی مرضی سے دکھاتے تو بتا کیا دیکھنا چاہتا امام سیوتی نے خصائص خبرہ میں دکھے قریب ہی ایک درخت تھا اس نے کہا کہ یہ درخت لفظوں پر غور کرنا یہ درخت آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دے دے تو ہم آپ کو نبی مان لیں اب میرے نبی کریم علیہ السلام نے یہ نہیں درخت سے کہا کہ میری نبوت کی گواہی دے یہ نہیں فرما میرے آقا نے اسے ہی فرما یا جا درخت کو جا کر میرا پیغام دے دے او درخت تجھے حضور بلا رہے ہیں تجھے حضور بلا رہے ہیں فرما میرا پیغام میرا میسیج دے دے درخت تجھے حضور بلا رہے ہیں اگر میں چکتیوانہ میں آؤں تو میں کسی اپنے پیر بھائی سے کہوں بھئی عظیم خان کو ذرا بلا کے لاؤں میں نے اس سے ملنا اس کو بلا کے لاؤں تو جو پیر بھائی جائے عظیم خان کی اکیڈمی میں ان کے دفتر میں جا کے میرا نام لے کے وہ آیا اور تم سے ملنا چاہتا ہے تو پہلا سوال عظیم خان یہ کرے گا کہ بتاؤ کتھ بیٹھ ہیں بلا ہے جو ہے کہاں ہیں اب بلا ہے کل بلا ہے اور کہاں اس لفت کدھر ہیں ایمان سے جیسے درخ کے پاس وہ عرابی جا کے کھڑا ہوا درخ کو جا کے کہتا اینا محمد یادو او درخ تجھے حضور بلا رہے ہیں تجھے درخ نے نہیں پوچھ یا کتھے بلا رہے ہیں خصائص خبرہ پڑھو لطف آتا ہے جیسے ہی پیغام سنا تو درخ از خود ادھر چل پڑا جیدر حضور بیٹھے دے درخ کو کس نے بتایا کہ حضور ادھر بیٹھے نہیں میرے آقا پوری کائنات کے رسول ہیں وما ارسلنا کئلا قابت للناس وما ارسلنا کئلا رحمت للعالمين محروب ہم نے آپ کو پوری نوڑے انسانی کے لئے رسول بنا کے بھیجا اور تمام جہانر کے لئے سرافہ رحمت بنا کے دے جا ارسل تو الیل خلق میں اللہ کی ساری مخلوق کا رسول بن کے آیا ہوں تو درخ بھی تو مخلوق ہے نا جیسے حضور کا پیغام ملا تو درخ سمجھ گیا میرے تبی ادھر پیچے ہیں مجھے حضور ادھر بنا درخ کبھی چلتا ہے اور چلا کیسے خصائص قبرہ میں لکھا ہے درخت ہے نا پہلے ادھر ہلا پھر بائیں طرف ہوا پھر جڑوں سمیت زمین کو چیتا ہوا سیدھا ادھر چلا گیا جدھر حضور تشریف اگیا کے درخت جا رہے پیچھے پیچھے ہو جا رہے یہ محمد پاک صرف سنیہ ملے تکٹر پہ انہیں بجیری حضور کی تک سیدھا ہی سرکار کے پاس آیا وہ ساتھ ساتھ وہ عربی چل رہا ہے جو موجزہ دیکھنے آیا تھا سرکار کے خریب جا کے درخت نے پتہ کیا کہا السلام علیک یا رسول اللہ حضور کو سلام کیا نبی پاک کو میں نے کہا بھئی جانوروں سے ہیوانوں سے درخت سے سیکھ لو ان سے سیکھ لو کہتے سلام کیوں پڑھتے ہو جمعہ تو بات کھلو جانتے سلام پڑھ لگ میں نے کا کائنات کا ذرہ ذرہ مدینے والے کو سلام کرتا درخت نے آتے ہی حضور کو سلام کیا کعبہ کے رب کی قسم ان لفظوں سے سلام کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ اب وہ جو عرابی کہتا تھا کہ درخت آپ کی نبوت کی گواہی دے اس نے فوراں گردن جھکائی اور پڑا اشہد اللہ الہ اللہ و اشہد ان محمد رسول درخت حضور کی ذات پر خدا کی ذات پر درخت بھی دلیل ہے لیکن حضور نے انہیں برہان کی صفت کا جلوہ ڈالا تو یہ بھی خدا کی ذات پر ناطق دلیل پڑھ ایک اور بات ایک اونٹ تھا اونٹ حضور ایک انساری کے باغ میں تشریف فرمات اونٹ دوڑتا ہوا آیا صحابہ ایک دم پریشان ہوگے کہ سیدھا اونٹ حضور کی طرف آ رہا ہے حضور نے فرما اس کو روکو نہ آنے دو اس کو روکو مت آنے دو سرکات جانتے تھے نا کیوں آ رہا ہے جیسے وہ قریب آیا تو اونٹ دوزانو ہوکے بیٹھ گیا جانوروں سے حضور کا عدب سیکھ لو تمہاری اقل میں حضور کا عدب نہیں آتا نا تو پھر جانوروں سے سیکھو درختوں سے سیکھو گونڈے گونڈے مندے مار کے تو اونٹ بہ گیا اور اس نے اپنا مو جو ہے حضور کے کان قریب کر کے کچھ آوازیں نکالی آپ اونٹ کی آوازیں سنیں بڑھ بڑھ سمجھ جائیں کیا کہہ رہا ہے سرکار نے اس کی بڑھ بڑھ سنی اور مسکرائے فرمایا اس کے مالک کو بلا کے لاؤ کون ہے اس کا مالک حضور نے فرما یہ اپنے مالک کی شکایت لگانے آیا ہے اپنے مالک کی جاؤ اونٹ کو بلا کے لاؤ اس کے مالک کو لے آو اس اونٹ کے مالک کو تلاش کرو وہ جو مالک تھے ان کو لے کے آئے فرما تو مالک ہے اس اونٹ کا تیری ملکی ہے یہ تیری شکایت لگا رہا ہے میرے پاس مجھ سے کام بہت لیتا خدمت کو نہیں کرتا کھانے پینے کو کچھ نہیں دیتا خیال نہیں لگتا یہ تیرے کام آتا ہے اس کی خدمت کیا کر اس کی ٹیل توازو کیا کر تیرے کام آتا ہے حاضرین محترم حدیث کی کتابوں اور صیرت کی کتابوں میں بے شمار ایسے واقعات موجود ہیں لیکن آئیے میں نے آج صرف برہان پر بات کرنی تھی اے دنیا کے لوگوں تحقیق تمہارے پاس تشریف لے آئے بین اعظرم کون آئے تمہارے پروردگار کی طرف سے برہان تشریف لے آئے برہان کا معنی دلیل ایک اور مثال دے پھر ختم کرتے ہیں آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوں سہن میں یا اپنی دکان پہ آپ کو دھوا نظر آئے کیا نظر آئے دھوا نظر آئے آگ تو آپ کو نظر نہیں آرہی لیکن دھوا نظر آرہ ہے اگر دھوا نظر آئے تو اس کا مطلب ہے آگ لگی لیکن دھوا نظر آرہ ہے یہ دھوا آگ پر دلیل ہے دھوا آگ پر دھوا ہے تو آگ ہے آگ کا کیسے پتا چلا دھوا کو دیکھ کر آگ کا پتا چلا ایک مثال آپ اپنے گھر میں سوئے ہوئے ہیں نو دس بجے اٹھے ہیں سوئے ہوئے تو آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ سورج چڑھا ہے نہیں چڑھا نکلا ہے نہیں نکلا تھوڑی سی کھڑکی ساتھی آپ کی چار پائی ہے سرانے سے ذرا سا سار اٹھا کر تھوڑی سی کھڑکی کھول کے دیکھتے ہیں تو دیوار پر دھوپ نظر آئے دیوار پر سورج تو نظر نہیں آیا سورج نظر سورج وہاں سورج کو دیکھا ہی نہیں لیکن کہہ رہے ہو کہ نکلا ہو ہے کیوں دھوپ سورج پر دلیل ہے اور دھوہ آگ پر دلیل ہے دھوہ آگ پر دلیل ہے نہ سورج نظر آرہا دھوپ کو دیکھ کے سورج کا پتہ چلا اور دھویں کو دیکھ کر آگ کا پتہ چلا بے نیاز رب نے فرمات دنیا والو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس برہان تشریف لے آئے اور خدا کی ذات پر کائنات میں سب سے بڑی دلیل آمینہ کے لاؤ کی بار اگر حضور تشریف نہ لاتے تو اللہ کی معرفت حاصل نہ ہوتی قرآن مجید دیکھیں ذرا میں اکثر آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ قرآن و حدیث میں غور کیا کرو اللہ کریم نے فرمایا یہ چھبیسمے بارے میں سورہ فتح کے آخری رکوع کی آیت ہے بڑے بڑے غور سے سنی اسی پر ختم کرتا ہوا اللذی ارسل رسولہ بالہدہ و دین الحق اس آیت کو بڑے غور سے سننا ذرا ہوا اللذی ارسل رسولہ بالہدہ و دین الحق ہوا کا مانا وہ ہوا کا مانا اور اللذی کا مانا بھی وہ اور اللذی کا مانا والذی وہ وہ ہے وہ وہ ہے ارسل رسولہ جس نے رسول کو بھیجا یہاں لفظ اللہ ہے ہی نہیں یہاں اللہ کا نام اس آیت میں لفظ اللہ سمجھو ذرا پوری تخریر اس آیت کی روشنی میں میں نے کی ہے وہ ملذی وہ وہ ہے ارسل رسول جس نے رسول کو بھیجا بل ہدایت دے کر و دین الحق اور دین حق دے کے بھیجا نہ اپنا نام لیا نہ رسول کا نام لیا ارسل رسول اللہ کون سا رسول تو تین سو پندرہ یا تین سو تیرہ آئے دیکھ رسول کا نام ہی نہیں لیا بس اتنا فرمایا وہ وہ ہے جس نے رسول کو بھیجا الہدا دے کے بھیجا دین حق دے کے بھیجا بھیجا کیوں ہے اللہ ذی کو پہچاننا ہے تو ارسل رسولہوں کا سارا لنا نہ ہوا کا پتہ چلے گا نہ اللہ ذی کا پتہ چلے گا ہوا کا معنی بھی وہ اللہ ذی کا معنی بھی وہ 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 ہے جس نے رسول کو بھیجا اب وہ وہ کون ہے اسے پہچاننے کے لیے ارسل رسولہوں کا سارا لنا پڑے گا اگر اس آیت کریمہ سے ارسل رسولہوں کو حضف کر دیا جائے تو پھر نہ ہوا کی کوئی پہچان نہ اللہ ذی کوئی پہچان کیونکہ علماء سے پوچھیں اسم موصول کی معرفت کا مدار ہمیشہ سلے پہ ہوتا ہے اللہ ذی اسم موصول ہے اور اس کی معرفت سلے پہ ہے ارسل رسولہوں سلے ہے اللہ ذی اسم موصول وہ اسمہ زمائر میں سے ہے اس میں ضمیر ہے اللہ ذی اسم موصول ہے وہ وہ ہے جس نے رسول کو بھیجا اگر ارسل رسولہوں کو الک کر دو تو نہ ہوا کی پہچاننہ اللہ ذی کی پہچاننہ رب نے فرمایا میں نے اپنی پہچان کا سب سے بڑا ذریعہ ارسل رسولہوں محبوب کو اپنی ذات پر دلیل بنا کر اور اپنی معرفت کا سب سے بڑا ذریعہ اپنے محبوب کو بنا کر بھی لیا ہے اب دیکھیں پوری آئے سنیں ہُوَ الَّذِي اَرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْحُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ آیتِ کریمہ کے آگے جا کے پھر فرمایا کہ وہ وہ ہے جس نے رسول کو بھیجا ہے اب پتہ نہیں کون سا رسول بھیجا ہے پھر اللہ کریم نے آیت کے آخر میں فرمایا اس رسول کا نام محمد ہے صل اللہ محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں تو حضور اللہ کی معرفت کا سب سے بڑا ذریعہ اگر حضور تشریف نہ لاتے تو اللہ کی معرفت حاصل یہ فیض ہے احمد پاک کا ورنہ ہم کیا سمجھتے کہ خدا کون ہے یہ حضور کا فیضان ہے کہ جنہوں نے آکے رب کا پتہ بتایا جنہوں نے رب کا اس لیے میلاد کی خوشیاں مناتے ہیں کہ ہمیں آج کے دن ربی اللہ مول میں وہ معبوم ملے جن کی بدولت ہمیں رحمان ملا جن کی بدولت ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہوئی ہے تو اس لیے جنہیں ملاد کی خوشیاں منائی جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالی اس میں فلقو قبول فرمائے و آخر دعوانا علی الحمدلہ تاہر اللہتے ہڈے